ایک دفعہ کا ذکر ہے چاندری رات میں ایک دبلے پتلے سوکھے بوکھے بیڑیے کی ایک خوب کھاتے پیتے موٹے تازے کتے سے ملاقات ہوئی بات چیت کے بعد بیڑیے نے اس سے پوچھا اے دوست تو تو خوب ترو تازہ دکھائی دیتا ہے سچ کہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے زیادہ موٹا تازہ جانور آج تک نہیں دیکھا تکا راز کیا ہے میں تجھ سے دس گناہ زیادہ محنت کرتا ہوں اور اس کے باوجود بھوکھا مرتا ہوں کتا یہ سن کر خوش ہوا اور اس نے بے نیازی سے جواب دیا اے دوست اگر تو بھی میری طرح کرے تو مجھے یقین ہے کہ تو بھی میری طرح خوش رہے گا بیڑیے نے پوچھا چلدی بتاؤ وہ بات کیا ہے کتے نے جواب دیا تو بھی میری طرح رات کو گھر کی چوکی داری کر اور چوروں کو گھر میں نہ گھسنے دیں بس یہی کام ہے بیڑیے نے کہا میں دل و جان سے یہ کام کروں گا میں ہر روز کھانے کی تلاش میں سارے جنگل میں حیران و پریشان مارا مارا پھرتا ہوں بارش اولے اور برب باری کے صد میں اٹھاتا ہوں پھر بھی پیٹ پوری طرح نہیں بھر پاتا اگر تیری طرح مجھے بھی گرم گھر میں رہنے کو جگہ مل جائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو ملے تو میرے لیے اس سے بہتر کیا بات ہوگی کتے نے کہا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ ہے اب تو فکر مت کر بس میرے ساتھ چل یہ سن کر بھیڑیا کتے کے ساتھ ساتھ چل دیا ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ بھیڑیے کی نظر کتے کے گلے پر پڑے ہوئے نشان پر پڑی جو گلے کے پٹے سے نشان پڑ گیا تھا بھیڑیے نے پوچھا اے دوست تیرے گلے کے چاروں طرف یہ کیا نشان ہے کتے نے کہا کچھ نہیں بھیڑیے نے پھر کہا بتاؤ تو سہی یہ کیا نشان ہے کتے نے دوبارہ پوچھنے پر جواب دیا اگر تو اسرار کرتا ہے تو سن میں چونکہ درندہ صفت جانور ہوں جن کو میرے گلے میں پٹا ڈال کر وہ بان دیتے ہیں تاکہ میں سویا رہوں اور کسی کو نہ کٹوں اور رات کو پٹا کھول کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں چوکی داری کروں رات کے کھانے کے بعد میرا مالک میرے لیے ہڈیوں اور گوشت پیار کیا ہوا راتب میرے سامنے ڈالتا ہے اور بچوں سے جو کھانا بچ جاتا ہے وہ سب بھی میرے سامنے ڈال دیتا ہے گھر کا ہر آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے یہی سلوک جو میرے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تیرے ساتھ ہوگا یہ سن کر بھیڑیا رکھ سا گیا چلو کیا سوچتے ہو بھیڑیا نے کہا اے دوست مجھے تو بس ماف کر دو یہ خوشی اور آرام تجھے ہی مبارک ہو میرے لئے تو ازادی سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے جیسا تُو نے بتایا اس طرح اگر کوئی مجھے بادشاہ بھی بنا دے تو مجھے قبول نہیں یہ کہہ کر بھیڑیا پلٹا اور تیزی سے دوڑتا ہوا واپس جنگل کی طرف چلا گیا بھیڑیا کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھیڑیا کی فطرت میں ہے کہ وہ کبھی قید نہیں رہ سکتا نہ آپ نے بھیڑیا کو کبھی کسی گھروں میں دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی سرکس میں کیونکہ بھیڑیا کید میں نہیں رہ سکتا اور بھیڑیا کی فطرت میں ہے ازادی سے رہنا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا بھیڑیا اور کتے کی کہانی میں ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ ازادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا چلنا آنا جانا کھانا پینا یہ جو ازادی ہماری فطرت میں شامل ہے اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اور اگر کسی کی پابندی میں رہنا ہے تو وہ اس کتے کی طرح زندگی ہے کہ رات کو اس کو چھوڑ دیا جائے کہ چوکیداری کرو اور دن پورا اس کے گلے میں پٹا ڈال کر بان دیا جائے یہ بہت مشکل زندگی ہے تو بھیڑیا اور کتے کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ بھیڑیا ازادی سے زندگی گزارتا ہے اور کتا قید ہو کر موسیقی 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 موسیقی